حدیث تقریری کے حکموں میں وہ واقعہ ہے جو کہیں اور ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے سامنے نہیں ہوا کہیں اور ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے بیان کیا گیا کہ فلان جگہ ایسا ایسا معاملہ ہوا فلانے ایسا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا خاموشی اختیار فرمائی یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں نے برا کیا یا اس واقعے کی مضمت نہیں فرمائی تو یہ بھی حدیث تقریری کے حکموں میں ہے مثال کے طور پر بخاری شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا اور فرمایا لا يُصَلِّي أَنَّا أَحَدُنِ الْعَسْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْضَ کہ تم میں سے کوئی بھی اثر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریضہ میں اب راستے میں اثر کا وقت ہو گیا بعض صحابہ نے کہا کہ اثر کا وقت ہو گیا بنو قریضہ جاتے جاتے نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو ہم یہیں اثر پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب تھا کہ اتنی جلدی کی جائے کہ اثر کے وقت بنو قریضہ میں پہنچا جائے یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر اثر کا وقت آ جائے تب بھی بنو قریضہ ہی میں جا کر نماز پڑھیں راستے میں نہ پڑھیں وقت پر نہ پڑھیں تو ان لوگوں نے راستے میں اثر کی نماز پڑھ لی مگر بعض دوسرے صحابہ نے کہا کہ اگرچہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے لیکن آج کے دن کی اثر کی نماز اس کی وقت کی وہ پابندی نہیں ہے جو عام اثر کی نمازوں کی پابندی ہے اس لیے کہ خاص آج کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ تمہ کا کوئی بھی شخص اثر کی نماز نہ پڑھیں مگر بنو قریضہ میں لہٰذا اگرچہ اثر کا وقت نکل جائے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی ہم بنو قریضہ ہی میں پڑھیں گے تو ان لوگوں نے راستے میں اثر کی نماز نہ پڑھی بلکہ بنو قریضہ پہنچ کے پڑھی اس کے بعد کیا ہوا یہ دونوں گروہ صحابہ کا واپس ہوا جو بھی مارکہ جس مہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا اس مہم کو سر کرنے کے بعد صحابہ واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا ماجرہ کہے سنایا فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا بخاری کے الفاظ ہیں روایت کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا نہیں کہا لہذا یہ بھی تقریری حدیث کے حکموں میں ہیں واقعہ تو کہیں اور ہوا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا آپ نے کسی کو برا نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعہ جو ہوا اور صحابہ نے جو کیا وہ جائز ہے معلوم ہوا کہ اجتحاد سے اگر کوئی صحابی کوئی کام کرے تو یہ جائز ہے اور اجتحاد میں اختلاف ہو تو بھی جائز ہے یہی وجہ ہے کہ امام عظم ابو حنیفہ کا فتوہ کچھ اور ہے امام شافعی کا فتوہ کچھ اور ہے اسی مسئلے میں امام مالک یا امام احمد ابن حنبل کا فتوہ کچھ اور ہے اختلاف ہوا مگر یہ اجتحادی اختلاف اور اگر یہ زہمت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دونوں گروہ میں سے کسی ایک کو کہتے کہ نہیں تم نے غلط کیا اور دوسرے گروہ کو کہتے نہیں تم نے صحیح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دونوں گروہ میں سے کسی کو برا نہیں کہا تو یہ تقریری حدیث کے حکموں میں ہے گویا کہ یہ فعل آپ کی بارگاہ میں ہوا اور آپ نے برا نہیں کیا